Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri سویا ہوا ہے اور کپڑا اس کے سر سے الگ ہو گیا ہے اس کی سر کو دیکھا تو بغیر کھال کے صرف ہڈی نظر آ رہی تھی فقی کو بڑی حیرت ہوئی اس کو جگایا اس نے بیدار ہوتے ہی کپڑے سے اپنے سر کو چھپا لیا فقی نے کہا ڈرو مت اب اپنے سر کی حقیقت مجھ سے بیان کرو اس نے بتایا کہ آپ کے پاس کام کرنے سے پہلے میں کفن چوری کیا کرتا تھا ایک دفعہ ایک تاجر کی لڑکی مر گئی اور میں نے سنا کہ اس کا کفن بڑی قیمتی کپڑے کا ہے جب وہ رات کو جب وہ دفنا دی گئی تو میں نے رات کو اس کی قبر کھو دی اچانک ایک ہاتھ اس قبر میں سے نمودار ہوا اور اس نے میرے سر کی کھال ادھیڑ لی پھر اس لڑکی نے کہا کہ اے بدبخت اللہ سے در اور توبہ کر توبہ کر کے ہی تو بچ سکتا ہے تو میں نے اللہ سے توبہ کی اور اس کام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ تو اللہ تعالی نے مجھ پر پڑا احسان کیا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں اگرچہ میرے سر کی کھال جاتی رہی تو تاریخ ابو جوفا میں یہ واقعہ آتا ہے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط کام کرتے ہیں گناہ کا کام کرتے ہیں چوری چکاری کرتے ہیں اور اپنی چوریوں میں بعض لوگ مردوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی توبہ کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین استغفر اللہ العظیم اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلیم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri محمد صلی اللہ علیہ و سلیم